دہلی کے وزرعالہ ارون کے جیوان نے کہا ہے کہ بھارتے جنتا پارٹی دارالحکومت دہلی میں 63 لاکھ لوگوں کی گھروں اور دکانوں پر بلڈوزر چلانے کی تیاری کر رہی ہے انہوں نے کہا یہ آزاد ہندوستان کی سب سے بڑی تباہی ہوگی صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ جیوان نے کہا کہ پچھلے کچھ ہفتوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی جے پی کی حکومت والی ویوزبل کوپیشن دہلی کے اندر رازدھانی میں کئی مخامات پر بلڈوزر چلا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اب کئی مہنوں تک بلڈوزر چلائے جائیں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دہلی سے تمام تجاوزات ہٹانے جا رہے ہیں تمام ناجائز تجاوزات اور غیر خانونی تعمیرات کو ہٹایا جائے گا انہوں نے کہا کہ ہم خود بھی تجاوزات کے خلاف ہیں ہم نہیں چاہتے کہ تجاوزات ہو ہم نہیں چاہتے کہ غیر خانونی عمارتیں بنیں لیکن اس میں دو چیزیں اہم ہیں پہلی بات دہلی کو جس طرح سے پچھلے پچھتر سالوں میں بنایا گیا ہے وہ منصوبہ بند طریقے سے نہیں بنایا گیا ہے جس طرح سے دہلی بنی ہے دہلی کا اسی فیصد سے زیادہ حصہ تجاوزات کی زد میں آئے گا اس سوال اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب دہلی کا اسی فیصد حصہ توڑا جائے گا وزرالہ نے کہا کہ دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے تجاوزات ہٹائی جا رہی ہے کوئی کاغذ نہیں ہے کوئی موقع نہیں دیا جا رہا ہے بلڈوزر لے کر وہ کسی بھی کولنی میں پہنچ کر کسی کے گھر یا دکان کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں آدمی کاغذ اٹھائے سڑک پر کھڑا ہے وہ چلا رہا ہے رحم کی بھیگ مانگ رہا ہے میرے کاغذات دیکھو میرے پاس کاغذات ہیں یہ غیر خانونی اور تجاوزات نہیں ہیں چالیس سال سے یہاں پر رہ رہا ہوں اور میرے پاس کاغذ بھی ہے لیکن کوئی کاغذ نہیں دیکھا جا رہا ہے صرف بلڈوزر چلایا جا رہا ہے یہ تو صحیح نہیں ہے جس طریقے سے تجاوزات ہٹائی جا رہی ہے ہم اس کے خلاف ہے اس کی پلاننگ ہے کہ دہلی کے ساری کچھی کولنی کو توڑا جائے گا